معاشرے کی اصلاح ایک مشکل کام ہے کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے کتنے صحابہ تابعین معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ کچھ کہے نہیں صبر کا معنی یہ کہ آپ ہر حال میں اپنے پروگرام میں اٹھل رہے ہیں یہ صبر صبر کے معنی ہے ات تصبت علی الخیر ابن منظور افریقی نے لسان میں لکھائے صبر کا معنی ہے ات تصبت علی الخیر خیر کے کام پر جم جا ایسے ایک مثال دیتا ہوں کہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دیر اسمیل خان سکول میں پڑھتے تھے چھوٹے بچے تھے میڈل کے آٹھوی جماعت میں ساتھوی جماعت میں تھے خوبصورت تھے موٹے تازے صحت مند سکول کا جو ایڈ ماسٹر تھا کوئی انگریز ان کا واقع تھا جو ڈائریکٹر تعلیم ہوگا صوبے کا وہ سکول آیا ایڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ دوستی تھی تو ان سے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں کہ میں فلا مضمون پڑھاتا ہوں کہ آپ کے لڑکوں سے امجان لیتا ہوں کلاس میں آکے دیکھا تو ایک طالب علم حسین جمیل اٹا کٹا حضرت بہت صحت مند ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے پوچھا بیٹھے آپ پڑھ کر کے کیا کریں گے کہ آپ کو یہاں سے نکالوں گا کہا کہاں سے کہا ہندوستان سے آپ تو برطانیہ کے ہیں آپ یہاں کیوں آئے حکومت کر رہا ہے یہ ہمارا ملک ہے تو وہ افسر انگریز نے ایڈ ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں ان کو اس نے کہا پہلی مرتبہ سنا ہے میں ٹھیک کر دوں گا اس کو خیال نہ کریں آپ مارے بارے نہیں وہ جا کے دفتر میں بٹھایا اور ایڈ ماسٹر صاحب کے پسیر ایک سر رہے کہ مسیبت ہو گئی ہے اس کے مفتی صاحب کے پاس باہا ہے چھوٹا بچہ تھا ان کو کہا بیٹے اس طرح نہیں کہتے ان کے اختیار میں ہمارا سب کچھ ہے یہ جب چاہے ہم سب کو سزائے موت دیں ملک ان کا ہے حکومت ان کی ہے یہ تو ہمارے مخصن ہیں یہ نہ ہوتے تھے یہ کارخانے یہ مل یہ روڈ یہ سڑکے کچھ بھی نہیں تھا ایسا نہیں کہتے مفتی صاحب بیچ پر بیٹے بیٹے چھپ چاپ سر جھکھا ہوئے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ سمجھ گیا تو ایڈ ماسٹر صاحب ان کو دوبارہ لے آئے کہ اب آپ سوال کریں تو انہوں نے پوچھا کہ پڑھ کر کے کیا کرو گے کہ آپ کو اور ایڈ ماسٹر صاحب کو یہاں سے نکالوں گا کہ ایڈ ماسٹر صاحب اور آپ دونوں کو یہاں سے نکالنا ہے تو انگریز بڑے کچھ بھی تھے لیکن دنیا کے انبار سے سمجھدار لوگے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سکالرہ شپ وظیفہ مہا نہ دیں گے یہ بڑا ہو کر کہ کوئی چیز بنے گا کیونکہ ابھی اتنی تھوڑی عمر میں اس میں استقلال ہے استقامت ہے التصوت علالخیب بات پر جم جانا اب ذرا سی تکلیف آئی لوگ جہاد سے بھی پیزار ہیں مجہدین سے بھی ڈر گئے واہو کیا مسئیبت ہوگی ہے رہنے تو ایک ہی لکو پکوے چند پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا توبہ توبہ یہ بات صحیح نہیں ہے ایک بات اور میں عرص کرتا ہوں اس درمیان میں کہ حالات کو دیکھتا جہاد کا رخ تبدیل ہوگا کیا جہاد جب آگے پڑتا ہے تو ہر جگہ آسانیہ اور سہولتیں اور برکتیں ہوگی جہاد جب رخ جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے بعمر تکوین پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جتنے لوگ شریع کی جہاد ہوں انہیں تکلیف ہو جائے ان کے عزائم پختہ ہوتے لیکن اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں ان کا رفتار رک جاتا ہے ان کی تانگیں لڑکڑا جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے مسلمانوں کا اور عراق کے مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا لیکن اپنے ارادے اور عظم سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے ایک انچ پہلے سے زیادہ سرگرم ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم میں فتوحات تصیب فرمائے جیسے کہ اس کا وعدہ ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا عالم صلوہ عزیز یہ بات بھی یاد رکھے کہ تنظیموں میں یا جماعات میں بھی مسلحت اور حکمت کار فرما رہنا چاہیے ایک جیسی حالت ہمیشہ نہیں ہوتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت فرقان کی آیت وچاہد بھی جہاداں کبیرا کہ ان کے ساتھ زبردست جہاد کرے بلاتفاق مکم و کررمہ میں نازل ہو یہ آیت سورت فرقان کی یہ مکم و کررمہ میں نازل ہوئی بلاتفاق ایک قول بھی اس کے حلاف نہیں مگر مکم و کررمہ میں آپ کا طریق انداز بلکل علاہ دارت ہے معلوم ہوا کہ بڑے مقصد کے لیے تیاری کرنا اور اس میں مسلحت اور حکمت اختیار کرنا یہ بھی جہاد کا ایک مرحلہ ہے یہ بھی جہاد کا مرحلہ ہے ویٹنام نے امریکہ کی پٹائی لگائی اور ایسی لگائی ان کے سارے شہر اجار دی کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے پاس ان کے گھروں سے کھانے کے سامان اٹھا کے لے گا سب خطا دو سو بارہ سال کے بعد امریکہ نے بدلے لیا ہے دو سو بارہ سال انتظار کیا ہے ٹھیک دو سو سال پورا ہونے کے بعد جب باروہ سال ختم ہوا امریکہ نے ویٹنام پر عمل لگ گئی اور تس نس کر گیا اس کو وجود ختم کر دے گیا اجلت بے وقت یہ دین کا مقتضا نہیں یہ قرآن کریم اور جہاد کے آیات اور حدیث سے بے خبری ہاں جو بڑے اور اکابر فیصلہ کرتے ہیں آمننا وصدقنا علی راست والعین میں اس وقت اس پر زیادہ بات نہیں کرتا ہم تو مبادی علوم میں چل رہا ہے صرف ایک بات ارز کرتے ہوں کہ آپ آیت کو تو دیکھیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةِ سارے لوگ نہ جائے جہاد کے لیے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةِ سارے نہ جائے میدان خالی نہ کرے آپ چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ مدرسے بند کر دے اور طلبہ آ جائے تو بڑے علماء نے ان کو روکا ہاں ایسا کبھی نہ کہا ہے شاہ اسماعیل جہاد کرنے گئے تھے اور شاہ اسکان دیلی میں پڑا رہے تھے وہیں سے دستے کے دستے جا رہے تھے شکست مکمل اس وقت ہوگی جب مدرسے بند ہوں گے اس لئے امریکہ مختلف چالوں سے اپنے بغل بچوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مدرسے بند جائے جب مدرسے ہوں گے تو اس میں لحظار و طلبہ ہوتے ہیں اور ان میں ایمان ہوتا ہے ایمان کے ساتھ جہاد کا جذبہ و جوش ضروری ہے اور اس کا من کریں